موسیقی 21 سپتمبر کو نیو یوک جائیں گے وزیراعظم کی امریکہ سے واپسی تک دوبارہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی سینٹ اور قوم اسمبلی کے اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی اجلاس مولانا فضل رحمان کے جانب سے حمایت نہ ملنے پر ملتوی کیے گئے مولانا کو منانے کے مشن کا سیکنڈ راؤنڈ بلاول بھٹو ایک بار پھر متحارک پی پی چرمین کی وفت کے ہمراہ مولانا سے ان کی رہائش کفر ملاقات ملکی موجودہ سیاسی صورتحال بالخصوص آئینی ترمیم کے معاملے پر تباتلا خیال مولانا کو منانے کی کوئی بات نہیں ان کو اعتماد ملیا بل میں کچھ ایسی چیزیں تھی جن کو خاتم کیا گیا مولانا سے کہا کہ آپ کے پاس تجاویز ہیں تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں آئینو قانون کے مطابق قانون سازی کریں گے قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے کوئی نہیں روک سکتا سید خرشی چوہ کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو آج کی ملاقات میں مصبت باتیں ہوئیں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ڈرافٹ تیار کریں گے مولانا نے اتفاق کیا ہے سید نوید کمر شہباز شریف اور بلاور بھٹو زرداری کے درمیان بھی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تباعت لا خیال دونوں رہنماؤں میں مجاوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی مشافرت مولانا کی جانب سے دی جانے والی تجاویز کا جائزہ دونوں رہنماؤں کا مولانا کو منانے کے حوالے سے عظم کا اظہار وضل رحمان کے تحفظات کو دور کیا چاہے گا دونوں رہنماؤں کا اتفاق مولانا کی زیرے صدارت جنمیت علماء اسلام کی بھی اہم بیٹھک جے یو آئی کے تمام ارکان قوم اسمبلی اور سینٹرز کی شرکت ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور مجاوزہ آئینی ترمیمی بل پر تباعت لا خیال جے یو آئی اس تربرا کی ارکان پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم سے متعلق مشافرت موسیقا لا ملیشن صاحب بیٹے ہیں یہ خود پرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں اگر عقوبت کے انہمائندوں کے پاس پتہ نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ اور خاص کر بلاول بٹو صاحب پہ ہیں کہ ان کو سارا علم ہے سارا اس کے پاس پورا ڈراف تھا پورا ڈراف اور اگر اس طرح چوری چھپکے سے کوئی کانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے کانون سازی نہیں کہا جا سکتی ہے بتایا جائے آئین میں ترمین کا نسخہ کہاں سے آیا وزر قانون نے خود کہا کہ میرے پاس مسابدہ نہیں پارلیمان کی بے توکیری کرنے پر افسوس ہے سب سے زیادہ افسوس بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پر ہے جس کے پاس سارا ڈرافٹ ہے پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی دھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب کانون سازی کرے وہ کانون سازی اس کا اختیار ہے آپ نے ڈریکشن تیہ کرنی ہے ڈیم بنائے ہیں انہوں نے دیکھنے چل رہے ہیں پانی بھی چل رہے ہیں بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے پیسے پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا تو پلیز ذرا تحصوب کی اینک ایک سائیڈ پر رکھ کے تھوڑا آگے چلے سیاستدانوں نے اپنے اختیارات دیوار کی دوسری طرف منتقل کر دیئے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے مسئلے دیوار کے اس پار طے ہوئے سیاستدان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے معاملات سپریم پورٹ لے چاہتے ہیں پارلیمنٹ نے دیکھنا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے آئینی دھانچے میں رہتے ہوئے کانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اگر وکلا آئینی پیکج کو مسترد کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا مقررہ وقت تک کیس کا فیصلہ نہ کرنے پر بینچ کے خلاف تعدیبی کارفائی آئینی پیکج کا حصہ ہے ظابطہ فوچداری کا ایک پیکج لارہا ہوں جس میں نوے ترامیم شامل ہیں وزیر قانون آصر مزید تارڈر کا قومی سامنی میں خطاب اچھی چیز کو غلط طریقے سے کریں گے تو نقصان ہوگا آئینی ترامیم اتفاق رائے سے ہی ہوں گی ہر چیز کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھیں اگر جیت ہوتی تو پوری پارلیمان کی ہوتی شکست ہوتی ہے تو پوری پارلیمان کی ہوتی ہے پیپلز پارٹی رہنما نویت کا بار حکومتی اتحاد ہے اس کی دانشت میں جو ایم بیلنسز ہیں کانسٹیوشنل ایم بیلنسز جو ہیں خصوصاً پارلیمنٹ کے حوالے سے ان کو کریکٹ کرنے کا ایک اٹیمٹ تھا اس میں کوئی سیاست نہیں اگر ایک اٹیمٹ کیا جا رہا ہے جو بھی شریف کیا بوجھ کام کرنے کے لیے یا اگر کوئی لیپسز ہیں کہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے عام انسان کی زندگی جو ہے اس کو سہل بنانے کے لیے تو اس میں کسی کا کوئی پونٹیکل انٹریسٹ نہیں ہے ترامیم کا مقصد آئینی ادمتوازن کو دروس کرنا ہے آئینی ترامیم کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں لیکن اسے سیاست کا رنگ دیا گیا آئینی عدالت کے قیام کی تجویز میں ساکھ جمہوریت کا حصہ ہے جو ڈیشری کا بوجھ کم کرنے کے لیے ترامیم لائی جا رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئینی پیکج پر زیادہ سے زیادہ اتفاق کے رائے ہو اتفاق کے رائے کے بعد آئینی ترامیم کا پیکج پارلیمنٹ میں پیش ہوگا آئین ہمیں قانون سازے کا حق دیتا ہے وزر دفاع خاجہ عاصف کا قوم اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال بہت خطرناک آئینی ترمیم ہونے چاہ رہی تھی ترمیم سے خطرناک چیزیں نکالتی کئیں شکے نکالنے کا کریٹ جے یو آئی کو چاہتا ہے آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل بند نائنٹی نائن کے حوالے سے جو کچھ ہونے چاہ رہا تھا وہ بہت برا تھا اب بھی بہت سے خطرناک شکے باقی ہیں سینیٹر کامڑا مرتضیٰ کی میڈیا ٹاک سینیٹر فیصل بابدہ نے حکومت کو ناہل اور نکمہ قرار دے دیا دو دن کی حلچل کے باوجود آئینی ترمیم نہ ہو سکی صحافتی کا سوال ناہل اور نکمہوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے سیاست کی چمپئن سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا فیصل بابدہ کا جواب سینیٹر فان صدیقی کی آئینی ترمیم غیر موینہ مدد تک ملتوی ہونے کی تصدیق وقت کا تائیو نہیں ترمیم آنے میں ہفتہ دس دن لگ سکتے ہیں آئینی ترمیم ہو جائے گی اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی حکومت کو اکثریت نہ ملی تو قیامت نہیں آ جائے گی یہ ریفرینڈم نہیں کہ عوام کی رائے لیچائے مولا نے وقت مانگا ہے امید ہے کہ جلد یہ قانون پاس پوچھائے گا ارپان صدیقی آئینی ترمیم کا مصابدہ شیئر نہیں کیا گیا آئینی ترمیم آئین کو ریورس کرنے کی کوشش ہے جو مصابدہ لیک ہوا اس پر تو اتفاق رائے نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ سے سارے اختیارات لیے جا رہے ہیں متوازی عدالتیں کیسے چلیں گی چیرمن پی ٹائی بریسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک حکومت سپریم کورٹ کے اوپر عدالت بنانا چاہتی ہے غلط ترمیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کوئی مصابدہ سامنے نہیں لائی وزیر قانون آسم نظیر تارڑ آئین بائنش آئین کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر یو پہلی کے انصاف کے درفتار ارکان قومی اسمبلی کو رہا کر دیا گیا شیر افزل مروت، شیخ وقاس اکراب، نسیم شاہ، احمد چٹھا اور بگر شامل پیچو آئی رہنماؤ کو انصداد دہشتگردی مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا پیچو آئی رہنماؤ کو پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر جوڈیشل حراست میں پارلیمنٹ لوجس میں رکھا گیا تھا جوڈیشل میجسٹریٹ کی جانب سے گرفتار ایمین ایز کی رہائی کے حکمہ جاری کیے گئے پیچو آئی کے رہا، ارکان کے لوجس سے سب جیل کا سٹیٹس ختم پولیس بھی ہٹا دی گئے ای پولس نے ہم پر الزامات لگائے اب ثابت بھی کرنا ہوں گے آئی جی اسلام آباد کے خلاف کیس کروں گا شیر افضل کا رہائے کے بعد احلائے آئینی ترمیم ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا کہ ملک میں آئینی ترمیم آ رہی ہو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس ترمیم کے ذریعے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے ذریعے یہ فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ اور اس ملک نے کس سمت میں چلنا ہے ڈے ون سے ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی لیڈران کو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ہیڈز کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو آن بورڈ ساتھ لیا جائے آئینی ترمیم پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کس سمت میں چلے گا تمام چیزوں کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے انصاف کے حصول کے لیے عوام کی زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کو انصاف تب ملے گا جب ادارے جلدی کام کریں گے ہمارے پاس ایک آپشن تھی بغیر مشابرت کے بلے آتے ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے لی ترمیم کی وجہ سے پاکستان میں استحقام آئے گا آنے والے دنوں میں تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر کار روائی شروع کریں گے ترمیم سے پارلیمنٹ اور جمہوریت مضبوط ہوگی مسلم اگنون کے رہنمان دانیال چوزری کی نیوز کانفرنس پی جو آئے رہنمان حامد قائن کا انیس سپتمبر سے وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کوئی محتواصی عدالت نہیں بنائی جا سکتی سپریم کورٹ ہی آئینی عدالت ہے وکلا کسی صورت حکومت کو اجازت نہیں دیں گے آئینی پیکج کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے میڈیا سے گفتگو ڈیپٹیو ریجسٹرار کا آٹھ ججز کی جانب سے جاری وضاحت پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی متعلقہ فریقین کو ریجسٹرار آفیس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر نوٹسز بھی جاری نہیں کیے گئے الیکشن کمیشن کی متفارق درخواست پر وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کی گئے الیکشن کمیشن کی متفارق درخواست پر جاری وضاحت سپریم کورٹ ریجسٹرار آفیس کو رات آٹھ بجے تک محصول نہیں ہوئی ڈیپٹیو ریجسٹرار نے لیٹر 14 سپتمبر کو ریجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو چار سفات پر وضاحت کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت مشاورتی جلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم اجلاس پہ میمبران کمیشن سیکیٹری الیکشن کمیشنر اور قانونی ٹیم شامل ہوئے قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ تحریک انصاف انٹرابارٹی کیس کی سمات 18 سپتمبر کو ہوگی الیکشن کمیشنر نے کاؤس لسٹواری کر دی تحریک انصاف سے دلائل طلب چیرمن پی ٹو آئے بریسٹر گوہر اور روف حسن کو نوٹے سٹواری مجبزہ آئینی ترمیم کے خلاف دوخاص سپریم کورٹ میں دائے دوخاص میں وفاق چار اصوبوں فام اسیملی سینٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا مجبزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے اور وفاقی حکومت کو آئینی ترمیم سے روکنے کی استدہ